الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُ فِيهِ الْأَبْسَارِ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يا سید یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا نُورَ اللَّهِ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَعَلِهِ وَبَارِكُ سَلِّمْ حمد الثلات کے بعد اسلامی طرز زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ کی جائے ظلم نہ ہو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں ان میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ظلم ختم کرنے آیا ظلم نہیں ہونا چاہیے ایک تو ہے کسی کو مارا جائے اس کے مو پر اس کو گالی دی جائے اس کو ستایا جائے اس کے راستے میں کانٹا بچھایا جائے اس کو پتھر سے دھپڑ سے ڈنڈے سے تلوار سے مارا جائے یہ تو ایک بہت بڑی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کسی مسلمان کے خلاف بات بھی نہ کر اتنا اتنا زیادہ پابند مذہب اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی کسی مسلمان کی برائی کرنے کی صرف زبان سے سادش کرنے کی بات نہیں اس کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بات نہیں اس کو لوگوں کو اس کے خلاف پھارنے یا اکسانے کی بات نہیں خالی اس کے خلاف گفتگو اور وہ والا عیب جو اس میں پایا جاتا ہے وہ عیب جو اس میں موجود ہے وہ عیب بھی تجھے گھر کے اندر بیٹھ کر نجی اور ذاتی محفل میں بھی بیان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور اسلام نے اس کو غیبت کا نام دیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیل کہ تو گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کی عزت کے بارے میں بات کرے سمجھ لیں تو نے زنا سے بھی برا کام کیا یہ بدتر ہے زنا سے بھی یہ جو زیادتی اور ظلم ہے نا میرے بھائی اس کو اسلام نے اس قدر زیادہ ناپسند کیا اور اس پر اسلام نے اس قدر زیادہ احکامات بیان کیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اللہ کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اور یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں ابن حجر علی رحمہ نے لکھے ہیں اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اور اگلے لفظ سنوگے تو حیران رہ جاؤگے فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ مظلوم کافری کیوں نہ ہو اگرچہ وہ مظلوم اللہ اس کے ساتھ ہوگا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہے اگرچہ وہ وہ والا رٹا نہیں کہ میری برادری کا ہے تو میں نے سوڑ تو کرنی ہے نا ہم تو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے دیات تو میں رواج ہے کہ نوجوان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے کسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتا ہے تو اس کے دوست اس کی مدد کرنا فریضہ سمجھتے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس کو رینے کو جگہ دی جاتی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چوک میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کی کسی کے ساتھ پٹائی ہوئی تو ہم تو بندوقیں ڈنڈے کلاریاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں وہاں جا کے تحقیق پر پتا چلتا ہے کہ ظلم تو ہمارے بچے کا ہے تو پھر مدد کس کی کرنی چاہیئے تھی ہم کس کی کرتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے حضور کو بڑی محبت ہے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے مبروں پر بیٹھیں گے پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا ظلم کر کے نہ آنا امام بحق کی روایت لائے ہیں مابو پاک نے فرمایا میرے امتی نے کسی زمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی وہ ٹیکس دیتا تھا جزیہ دیتا تھا زمی کافر تھا اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا میں خود مقدمہ دائر کروں گا یہاں ظلم کی آنڈیاں چلتی ہیں توفان چلتے ہیں لوگ دوانیوں میں ظلم بیچتے ہیں لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے ہیں لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے ہیں یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں اب بنے گا کیا کیا ہر زینب اسی طرح تڑپ کے چلی جائے گی اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا ہمارے ہاں تو نمبر گیم چلتی ہے سیاستدان شیر لکھ کے لاتے ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ کب بولیں گے ابھی بھی وقت نہیں ہے آپ کے بول لے کا ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا کی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آپ کے نمائندیں ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں میرے نہیں ہیں اللہ جانتا ہے ایک بھی نہیں ہے ان میں سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے یہ نمائندیں ہوں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے نمائندیں نہیں ہیں یہ آپ کے بھی نہیں ہیں وہ تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے پھر انشاءاللہ سارا پاکستانی سمجھ دار ہو جائے گا کہ کسی کے بھی نہیں ہے میرے بھائی نمبرنگ ہو رہی ہے میں رات کچھ رات میں تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب کہانے لگے مجھ سے وہاں کے پنجاب کی حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تو میں نے کہا ریزائن وہ کرتے ہیں جن کے اندر کوئی تھوڑا بہت شرم کماتا ہوتا ہے یہ لوگ ریزائن کریں گے یہ کیسے کر سکتے ہیں اور پھر ریزائن صرف ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے کہ ہم اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے مذہبی جماعتیں تبلیغ کرنا بند کر دیں پیرانے ازام گدی نشینیاں چھوڑ کے باہر نکلیں کہ جو ہر چوک اور ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں یہ چھوڑ دیں کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا کیا مل رہے قوم کو تمہاری گدیاں کیا تزکیہ نفس کر رہی ہیں اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے ہر وہ آدمی مجرم ہے جو گند دیکھتا ہے گند آگے تقسیم کرتا ہے ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چھپ کر گئے ہو صبح قیامت کے دن اس زینب کے خون کے حساب میں مجھے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کو بھی پوچھا جائے گا ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خموش ہو جاتا ہے حکومت نے غلط کیا حکومت بنوائی کس نے تھی کس نے ووٹ دیا تھا برابر کے شریک ہے ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں جب کر جاتے ہو تنقید کر کے حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کرتے ہیں ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے تو ان کو ٹھپے لگانے والا ظالم نہیں ہوتا وہ نہیں مددگار ظالموں کا ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ سخت جملے کہتے ہیں آپ سخت جملے کہتے ہیں آپ بچے ہیں میں نے کہا تمہیں پتا نہیں نا تمہیں خبر نہیں تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو تمہیں کیا پتا میرے ایک چچا کا بیٹا تھا اکلوتا تھا وہ رستے میں جاتے ہو وہ کسی کی گولی کا شکار ہو گیا میں تھانے گیا پرچہ کٹوانے طالب علمی کا زمانہ تھا جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری جیب میں دو روپے تھے میرے تو بڑی دیر پہلے انتقال کر گئے چچا کی یہ حالت تھی کہ وہ بچارے اٹھنے کے قابل ہی رہے ایک بیٹا تھا اور میں جب تھانے گیا تو میں نے پرچہ کٹنے والے سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے پرچہ کٹوانے ہیں اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے ڈاکٹر جو مسیحہ بنے پھرتے ہیں قوم کے وہ کہتا ہے لاش کو ادھر رکھو اور پہلے پرچہ کٹوانے کے لاؤ پھر پوست مارٹم کریں گے اس نے بھی ایک ٹیلی فون کرنا گوارہ نہیں کیا یہ سارے ظالم ہیں اللہ ماشاء یہ سب کٹیروں میں آئیں گے ان سب کو اصحاب دینا ہے ان کی گودوں میں بیٹھنے والے مولوی اور پیر سب سے پہلے وہ لٹکائے جائیں گے سب سے پہلا نمبر ان کا ہے میں نے جا کے کہا پرچہ پہلے پرچہ کٹوانے کے لاؤ پھر پوست مارٹم چھو پھرنے کا پرچہ پولیس والا مجھے کہنے لگا ایک پیل سنو کا ڈبا لاؤ یہ نمائندے ہیں ہمارے یہ ہماری فاضد کرنے پہ ہیں یہ تمہارے لیے تمہارے لیے تم نے خود اپنے لیے پولیس بنائی ہے زینب کا چچا کہتا ہے جب میں تھانے گیا تھا پرچہ کٹوانے مجھے پولیس والے کہتے تھے اگر مالٹے تھنڈے ملتے ہیں تو لے کے آو اور زینب کا چچا کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جا نیسلے کی دو بوت نے لا پانی پینا ہے اس ملک پہ بسنے والوں کا کوئی وارث نہیں کوئی نہیں ان کا والی وارث اور کہتا ہے کھوڑے میں پڑی لپٹی ہوئی خون سے لاش اور مجھے پولیس والے کہتے ہیں فلانے نے لاش ڈونڈیا اسے تو پہلے دس ہزار دے لے میں ظالم ہوں آپ ظالم ہیں جنہوں نے ان ظالموں کو اپنا سپاہ سالہار بنایا ہے تیاری کر رو اللہ کے حضور میں نے پوچھا رب کریم سے مولا تو بتانا ریزلٹ کم نکلے گا تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کر جا کے سورت ابراہیم کی آیت نمبر بیالیس پڑھو رب فرماتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے تو پھر مولا ریزلٹ کیا ہے فرمائے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے رب روز عدالت نہیں لگائے گا اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْسَار فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے میں ظالم کو رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے وقت آنے والا ہے وقت آنے والا ہے حضرت وحب ابن منبی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے آپ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا محل بن رہا ہے محل کے بیچ ایک جھومپڑی آگئی کٹیا ایک بڑی عورت کی تو بادشاہ نے اس بیبی سے کہا کہ یہ کٹیا یہ جھومپڑی دے دو میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے بڑی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں بے اولاد بھی ہوں جب میں بیعہ کے یہاں آئی تھی تو میرے اببا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے تو چلو میں پکا ہوا پھالوں تھوڑا وقت رہ گیا ہے مار جاؤں گی تو تمہارا یہ میرا کونسا کوبالی وارث ہے چلو زندگی کی جو سانسیں رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی مجھے یہاں گزار لینے دو بڑی منت کرنے لگی بادشاہ نے کہا نہیں نہیں تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھومپڑی بادشاہ نے اسرار کیا تو بڑی کھانے لگی نہیں میں نے دھوں گی وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی یوں سمجھ لی تھی کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا دو چار پانچ سپاہی کھڑے کر دیئے کہ بڑی نے کوئی ساری زندگی گھر میں تو نہیں نہ بیٹھنا نکلنا تو ہے نا باہر جب نکلے نا تو فوراں اس کا مکان گرا دو دو چار پانچ دس میسٹری کٹھے لگاؤ دیوار بنا دو اس طرح قبضے ہوتے بڑی کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ پھر اس کو نکلنا بھی تھا جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بوڑی باہر نکلی اور جب وہ گئی نا جب وہ گئی باہر چد گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو چھومپڑی گھری ہوئی تھی گھر کی جھت کے تن کے ہواوں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے نیا مکان بن گیا وہاں ابن منبع علی رحمہ فرماتے اس بی بی نے جو دعا مانگی تو ارش فرش ہلنے لگے زمین کانپنے لگی اس بی بی نے لفظ پتا کیا آدھا کیے کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی تو بتا تو کہاں تھا اللہ میں تو نہیں تھی زہنم کی اممہ بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں تھی تو تو موجود تھا نا ارش کا مالی کہتا ہے میں ہلا دوں گا ذرا ان علماء کو مشاہق کو ان عرباب اقتدار کو دیکھ لینے دو میری ڈھیل ہے میں انہیں ہلا دوں گا کہتی اللہ میں تو نہیں تھی تو کہاں تھا تو بتا رب کے حمد فرمائے جبریل دوڑ کے جا دوڑ اللہ حکم کہا فرمایا پلٹ دے اس بستی کو تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چھپ رہتے انہیں تباہ کر دے دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے پغابت نہیں کرتا اس سے منافق نہیں کوئی منافق بن کے جینہ بند کر دو اب مومن بن کے جینہ سیکھو ان ظالموں کے خلاف بولو میرے عزیز کہتے ہیں تباہ کر دو بستی کو بستی الٹ دی گھر تباہ ہو گئے یاد رکھو ارش کا مالکت میں دیکھ رہا ہوں ورنہ کوئی موجود نہ تھا میں تو تھا نا میں تو سارا کچھ دیکھ رہا ہوں میں اس ولا تقصبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون لوگ اللہ کو غافل نہ سمجھیں اور پھر میڈیا چیختا ہے میڈیا چیختا ہے کہتا ہے جی بڑا ظلم ہوا اس کام میں سب سے زیادہ کردار اس برائی کو پھیلانے میں میڈیا کا ہے میڈیا تو بچوں کو گناہ کے طریقے بتلاتا ہے اور حکومتیں ممتاز قادری کا جنازہ نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے فیضہ باد درنے کا ظلم نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے تو گاند اگر دکھانا بند روکنا چاہے تو گاند روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا یہ ٹیکنیکلی زمانہ ہے اگر یہ بند کرنا چاہے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ بند ہو سکتی ہے کہ نہیں بولیں لیکن ہم تو تو رویں گے نا فیس بک پہ تصویر لگائیں گے زینب کے ساتھ ظلم ہوا تو تیری تو امام والی دکان پہ گندی فوٹو لگی ہوئی ہے تیرے تو موبائل میں سارا گند ہے اس گند کی ترویجو اشاعت میں تو میں اور آپ شامل ہوتے جا رہے ہیں گند تو پرموٹ ہو رہا ہے اسی سے تو لوگوں کے جذبات ابرتے ہیں ابباجی کہتے ہیں مجھے اتبار ہے مجھے اتبار ہے بیٹی پہ یہ کیا تماشا ہوا ہے اتبار کا یہ کیا بات ہوئی اتبار کس کو کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے کسی نے پوچھا میں تھوڑے دن پہلے مجھے گجراد یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے دعوت دی کچھ ایساتیدہ نے کہا کہ یہاں سیرس سیمینار ہے آپ آئیں سیالکورٹ میں جو کیمپس ہے میں وہاں جب پہنچا تو میں نے کہا یار یہ صرف لڑکے ہونے چاہیے کہنے لگے اتنے اتنے بولے مولوی تقریر کرتے ہیں لڑکیوں میں تو آپ تو میں نے کہا یار مجھے دکھیاں نو سمجھ لو پرانے خیالات کا ہوں اور ویسے بھی میرے لیے مولوی اوجدنی میرے لیے رسول اللہ کا دین اوجہتا ہے تو آپ پڑھدہ کرائیں خیر انہوں نے میربانی کی کوئی پارٹیشن ہو گئی جب میں پہنچا تو شاید ڈیڑھ میڈٹ لگا ہو مجھے گیٹ سے حال میں جانے تک لیکن وہاں جو بچے اور بچیوں کا میں نے حال دیکھا تو میں دعا مانگ رہا تھا اے اللہ تو اس قوم پہ فضل فرما اس قوم پہ اببا جی کہتے ہیں مجھے اعتمار ہے نابینہ سے آبینہ عبداللہ ابن مقدوم رضی اللہ تعالی وہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سجد عائشہ سے بھی پاک ہے تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ عرمت والی ہے نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو حضور وہ نابینہ ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا تیرہ اعتمار یہاں سے بھی زیادہ پڑ گیا ہے حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور ہمیں قرآن شریف پڑھا دیں آپ نے فرمایا ترمیان میں عورت پردہ ڈالے پھر پڑھاؤں گا کہا حضور قرآن پاک کی پڑھانے ہیں تو حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بسری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بسری ہو اور درمیان میں قرآن پڑھا ہو پھر بھی میں انہیں بغیر پڑھ دے کہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا یہاں تو آل ہی کوئی نہیں اس کاندھ کو روز پر موٹ کرتے ہو نوجوانوں کے جذبات بکھڑتے ہیں اور بپھڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے خود آب لگائی ہے چمن میں اپنے بے سبب گردش یا جام کو الزام نہ دو تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا کر کے توہین سہر شام کو الزام نہ دو اوہ بھائی یاد رکھو جب تک یہ گند رہے گا فہاشی اور اریانی رہے گی انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کے نسبت کیوں اس لیے کہ گند زیادہ ہے فہاشی اور اریانی اسلام نے تو نظر تک پر پبندی لگا دی کہا اپنی نظر بھی مومن جکا کے رکھیں جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پبندی لگا کے رکھیں ہم توجہ ہی نہیں کرتے خیال ہی نہیں ہے اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی مجرم کو سزا بھولیے وہ چھوٹ گیا نا سرعام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا چھوٹ گیا نا وہ جس نے سرعام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا وہ بچ گیا نا آ گیا نا باہر ریمن ڈیویس کہی گولیاں مار کے بچ گیا نا جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا قانون ایک عورت نے چوری کی اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے مابوب صحابی سفارشی بان کے آئے حضور تھوڑی لچک دے دیں نبی پاک نے فرمایا سنو میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں آتھ کات دیتا مجرم کے لیے سزا ضروری ہے مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے کہتے ہیں سرعام پھانس ہی لگاؤ کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں تمہارے لیے قانون رود بدر جاتا ہے جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرعام پھانس جاگ رہے ہیں آپ لوگ کس ہو گئے جی چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے آمین تو کہہ دیں اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں آلہ حضرت نے فرمایا تھا مشرہ دیا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے کہا گیا سرعام پھانسی دو تو کہنے لگے آئین میں کنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے تو آج زینب کو ضرورت پڑی ہے تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی ہے تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی انہیں چوک میں پھانسی دو انہیں لٹکاؤ انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے اور وہ تو زینب کسی اور کی بیٹی نہیں وہ میری بیٹی ہے ابھی چھ سال کی بیٹی سینے پہ لٹا آنا اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر تو جی انتاظہ ہو کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے ہاتم تائی کی بیٹی ننگے سر دربارے رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی سلمان فارسی کہنے لگے سونیا کافر کی بیٹی ہے تیری پاک چادر ہے میں اپنی نہ دے دوں تو حضور نے فرمایا سلمان چوب کر جاؤ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں چوب کر کافر کی بیٹی صحیح بیٹی تو ہے نا بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں یہاں اتنا ظلم اور اتنا حشر ہو گیا اور کہتے ہیں پتا نہیں چلا دیکھتے ہیں کرتے ہیں سنتے ہیں یاد رکھو ظلم کبھی مٹا نہیں کرتا ظلم کبھی اس لیے زینب بھائی زینب تو میری بیٹی ہے زینب تو تیری بیٹی ہے زینب تو امت کی بیٹی ہے زینب تو پاکستان کی بیٹی ہے زینب تو ہر اس شخص کی بیٹی ہے جو کسی بھی بچی کا باپ ہے جو کسی بھی بچے کا باپ ہے وہ ملت کی بیٹی ہے اس لیے وہ تو کسی ایک کا نہیں وہ سب کا برابر کا ہے بس یاد رکھو اس معاشرے میں پہلی بات یہ اس کند پہ بے حیائی پہ کنٹرول دوسری بات یہ تداروک ارز کر رہا ہوں مجرم کو سزا ملے اگر پرانے مجرموں کو سزا ملتی تو کبھی بھی دوبارہ جرم کی کسی کو عمت ہے حضرت عمر کے زمانے میں جرم کیوں بند ہوئے تھے اس لیے کہ وہ سرعام کوڑے مار دیتے ان کا درہ لٹکتا تھا وہ کسی کو گنجائش ہے نہیں دیتے کسی کو گنجائش گورنر کا بیٹا بھی زیادتی کرتا تو چوک میں کھڑے ہو کے درے مار دے فرماتے لوگوں کی ماں نے انہیں ازاد پیدا کیا تم نے کیسے غلام بن گیا یہاں جب قانون بدلتا ہے اور پھر شکوا ہے ہمیں گریب آدمی نے تو برچہ درج کرانا ہو تو اس کو تو چودری صاحب بھی وقت نہیں دیتے اس کو تو چودری صاحب بھی کہتے ہیں گھٹی کرائی یا پیسے ہے نہیں تھانے جانے دے اُتھے پیسے لگ دن ظالموں ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گریب آدمی چل چلا جائے تھانے تو اس کو پولیس والا پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کس طرح ہوا تھا کس طرح کر کے ہوا تفصیل بتا اور پھر وہ دو کہتا ہے تو جا ابھی میں کوشش کرتا ہوں میں پہلے ان کو فون کرتا ہوں مجرموں کو پھر اس کے بعد دیرا اور تگڑے آدمی پہ درخواست آ جائے کبھی تو اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں چودری صاحب کی کرنے ہے برچہ دفع وہ خود فون کرتے ہو یہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان انصاف کی فرامی چھوٹے بڑے کے لیے ایک رکھی اور یاد رکھو حساب تو دینا ہے حساب بول کے بتائیں حساب جو زیادتی کرے گا اس نے حساب اور دینا پڑے گا یہاں نہیں دوگے تو وہاں دوگے حساب تو بہرحال اس مجرم نے تو دینا ہے لیکن اربابیں اختدار نے بھی حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میرے دور میں کتہ بھی پیاسا مار گیا تو اس حاب میں نے دینا ہے چونکہ میری حکومت تھی کتے کو پانی ملنا چاہیئے تھا اس کے دروازے تک پانی پہنچنا چاہیئے تھا اس حاب تو دینا ہے ہر اس شخص نے جو سوشل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو معاشرے میں کسی بھی طرح کا کوئی کردار ادا کر رہا ہے اس نے باہر آلی صاحب یہ مشترکہ معاملہ ہے اس میں ارباب اقتدار کا تو اشر ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی لیکن باقی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں باقی بھی خیال کریں سنو اور یاد رکھنا اس بات کو گوھر کریں کہ میری طرف دیکھیں میرے بھائی مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا کچھ نرم دل تھا وہ نہ سیر کرنے نکلا درمیان میں پول آتا تھا ایک دریاء تھا اس کا پول تھا پول کے اس پار جنگل تھا سبزہ تھا سیرگائیں بنی ہوئی تھی بادشاہ وہاں دو چار دن رہنے کا ارادہ گیا جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ تو اس نے دیکھا کہ وہاں دو تین دن قیام کرنا ہے جھیل ہے سیرگاہ ہے وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا بادشاہ تو علیدہ اس کے لئے رہائش تھی سپاہی علیدہ رہتے تھے یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانچتے ہیں پولیس کو پوچھتے ہیں اوہ بھائی پولیس تو تمہارے مطاعت ہوتی ہے پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو پولیس والے لیدہ رہتے تھے اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے گانمین گئے ہوئے تھے مکران شاہ سہر سپاٹے میں رہتا تھا ایک بوڑی عورت تھی اس کی ایک گائے تھی وہ جنگل کے اندر بوڑی رہتی تھی گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی شام کو وہ گائے گارلہ عورتی بوڑی دودھ پی کے سو جاتی سپاہی اس بوڑی کے پاس آئے کہنے لگے تیری گائیں بڑی سیت مند ہیں ہمارے ہاتھ بیچ دیں بوڑی نے کہا میرے بڑاپے کا سارا ہے اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں بیچوں کی نہیں وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی آکے مفت دینی ہے جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہنے دیں مولا دینی آکے مفت دینی آکے دینی پڑتی ہے غریب ہے کیا کریں مجبور ہے مظلوم ہے کہا بوڑی عورت سے سپانیوں نے بیچ دیکھا نہیں کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے اس عورت کی گائے زبردستی سپائی زیبا کر کے کھا گئے بوڑی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا منع کر دیا گیا اس کی رسائی نہ ہو سکی غریب عورت تھی جس دن مکرانشاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے تو کسی نے بوڑی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی اور مکرانشاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی ایسا جملہ کہا کہ مکرانشاہ چکرا کے زمین پہ گرا اور بوڑی کہنے لگی مکرانشاہ تیرے سپاہی میری Кائے زبا کر کے کھا گئے ہیں تو بتا اس کا عساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل سے رات پہ دینا ہے بتا یہاں کھڑے ہو کے دیگا کہ وہاں کھڑے ہو کے دیگا بول ارباب اقتدار حکومت کے وانوں میں بیٹھنے والو بتاؤ زینب کا عساب کسور کے چوک میں کھڑے ہو کے دوگے کہ میدان مکشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دوگے بتاؤ کہاں عساب دینا ہے یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے اس قوم کو اس کا حساب تو زینب کا حساب تو دینا ہے دینا پڑے گا دیا جائے گا پوچھا جائے گا بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے دینا تو پڑے گا یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں پچ جاؤ اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے رسوا کیے جاؤ گے پوچھا جائے گا مقران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں اس آب نہیں دے سکتا دو دینا یہیں لے لے جو لینا یہیں لے لے آ جاؤ آ جاؤ وقت ہے گنجائش ہے محلت کے دنوں میں توبہ کر لو پلٹ آؤ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے ظالم کے خلاف اٹھے بےہیائی فہاشی اریانی قدنگاہی اس کے خلاف اٹھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے ایک بی بی بے پڑدہ پا پڑدہ پا پڑدہ عورت برکے میں گلی میں گھوم رہی تھی برکہ ڈال کے حضرت امیر معاویہ دور کے مستے چلے گئے دونے لگے کہنے لگے سیابہ کے زمانے میں یا عورت گلی میں آگئی ہیں ہمارے دور میں ہی آگئی ہیں کہیں اللہ کا کہر نازل نہ ہوتے حالانکہ وہ باہ پڑدہ تھی بی بی یہاں تو بڑی ٹٹائی کے ساتھ فرینڈ سیٹ پہ بے پڑدہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں ایف ایسی اور بی ایسی یہ ہماری تعلیم ہے ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے تو بتائیں نہ کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے خدارہ فاشی کے خلاف بے ہیائی کے خلاف اریانی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو اس پل کو باندھو جب تک فاشی رہے گی اریانی رہے گی پاکستان میں دس کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آگئیں اور اس کے علاوہ جو بے ہیائی کے اٹھے کھلے ہوں ہیں نہ جانے ان کی تعداد کتنی کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے آنکھوں پر پڑھتا ہونا چاہیے کانوں پر پڑھتا ہونا اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے ہیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں تو پھر وہ رسم کے آنسوں نہ بھائے پھر وہ صرف دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرسیہ خانہ بنے وہ پھر شائر اور عدیب بننے کی کوشش نہ کرے وہ پھر اپنے عصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے کیا مطلب ہوا ان جیزوں کا اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا بے ہیائی اور فاشی کے خلاف نہیں اٹھنا میرے عزیزوں آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائیں سارے تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں دارتا اس لیے کہ جو قتل ہے نا قتل ایک ہے زیادتی اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل اتنا بڑا ظلم اور یہاں تو اب قتل کی خبر آ جائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں اتنے لوگ قتل ہو گئے کوئی عرج نہیں ہے تو ہمارے ہاں تو کسی سے ایسا دان کی شادی کی خبر آئے گی تو وہ دلچسپی والی ہوگی اس پر تفسریں ہوں گے ایک کومنٹس ہوں گے ایک بندہ مر گیا ٹھیک ہے غریب آدمی تک قتل ہو گیا جان چھوٹی ماذا اللہ اس پر کون توجہ کرتا ہے یہاں تو ان کے میلے چھیلے تماشوں پر لوگ تفسریں کرتے ہیں ان یہ جو کوئی نئی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے اتنی عورتوں نے خودکوشی کر لی اس لیے کہ شام کو کھانا نہیں تھا بچوں سمیت دریاں میں کود گئی یہ ہوتا رہتا ہے اس کی خیر ہے ماذا اللہ یہ تو سارے زمانے میں یہ دیکھو کہ کسی کسی سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تفسرہ کرتے ہیں اس پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں خدا کے بندو اپنی ترجیحات بدلو میں کہا کرتا ہوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے باگنا چھوڑ دوگے تو یہ صحیح ہو جائیں گے ان کی جائز نجائز چیزوں پر نعرے لگانے بند کر دوگے تو یہ صحیح ہو جائیں گے خدا رہا دینب تو چلی گئی پر ہمیں ایک بیگام چھوڑ کے گئی ہے کہ فاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اب ظلم کے خلاف لڑنا سیکھو اب اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو اب طاقت پیدا کرو ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں تصویریں لگاتے ہیں سپورٹر ووٹر بنتے ہیں اب اب اس کام سے بعد آ جاؤ خدا رہا اب بھی سمجھ جاؤ اے اللہ جمعہ کے دن اللہ سب کے لئے حفاظت کے پردے نصیب فرما اور میرے مولا ظالموں کو کیفرے کردار تک پہنچا اللہ ان ظالموں کو نشان عبرد بنا خداوندہ ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے ختم فرما اے اللہ رحمت کی برکہ برسا آخر دعوانا الحمدللہ